السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہ رمضان المبارک سن تین ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی سائبزادی اور آپ کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی یعنی پندرہ رمضان المبارک اسلامی تاریخ سے ہمارے لئے یادگار دن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا مقام بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کے یہاں سینے تک حضور علیہ السلام کے بلکل مشابہ تھے ان کو شبیح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریحانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب حاصل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھٹی بھی خود دی ہے اپنے لعاب کے صورت میں اور حضور علیہ السلام نے ساتھوے دن ان کا حقیقہ بھی خود فرمایا اور ان کے سر کے بال اتروا کے چاندی اس کے برابر صدقہ بھی کی ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک مثالی زندگی گزاری ہے سید اور امام ہونے کے ناتے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ان کی سیرت اور رسوہ کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے جن ہستیوں سے انہوں نے صلح کی محبت کی تعلق رکھا جن کی پیچھے نمازیں پڑھی ہمیں بھی ان کو اپنا امام ماننا چاہیے اللہ تعالی حضور علیہ السلام آپ کے اصحاب و احلِ بیعت کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے